بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ موانا اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں چاروں ترب پانی تھا اور ایسے وقت میں ایک گارڈس جن کا نام ہوتا ہے ٹی فٹی وہ پونامو سٹون سے جو کی ان کا ہارٹ ہوتا ہے اس سے پانی میں جیون شروع کرتی ہیں اور دھیرے دھیرے جیون پوری دھرتی پر فیل جاتا ہے اور ایسی دنیا میں ہمیں ایک ڈیمی گارڈ کو دکھائے جاتا ہے ڈیمی گارڈ انہیں کہا جاتا ہے جو انسان اور دیوتا دونوں کے بچے ہوتے ہیں اور اس کا نام ہوتا ہے مووی مووی دراصل اس سٹون کو اس دل کو حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہیومینیٹی کو کریشن کی پاور دے سکی اور وہ اس دل کو چورا بھی لیتا ہے دراصل مووی کے اندر اپنی آکرتی اپنی شیپ کو بدلنے کی شکتی بھی ہوتی ہے اور جب مووی اس دل کو لے کر یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی اوشین سے ایک بہت بڑا آگ کا جلتا ہوا ڈیمن نکلتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے مووی بھی اپنے فشک سے اس پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا اور مووی اپنے فشک کو اور گوڈس کے دل دونوں کو سمندر میں کھو دیتا ہے ہزاروں سال بیچ جاتے ہیں اور اب ہمیں ایک قبیلے کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بوڑھی عورت قبیلے کے بچوں کو یہ کہانی سنا رہی ہوتی ہے کہانی سننے کے بعد سب یہ بچے ڈر جاتے ہیں پر یہاں پر قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام موانا ہے وہ اس کہانی سے بلکل بھی نہیں ڈرتی اور جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ سمندر یعنی کی اوشین کی طرف نکل پڑتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹے سے کچھوے کو کچھ برڈز پریشان کر رہے ہیں وہ اس کچھوے کی مدد کرتی ہے اور اسے سمندر تک لے آتی ہے سمندر میں اپنے آپی راستہ بننا شروع ہو جاتا ہے دراصل موانا کا اچھا کام دیکھ کر سمندر دیوتا اسے راستہ دے رہے ہوتی ہیں اور تب ہی اس کے سامنے اسی گوڈس کا دل آتا ہے جسے آج سے ہزاروں سال پہلے مووی نے چورایا تھا جو سمندر میں کہیں کھو گیا تھا اور اب وہ دل موانا کے پاس ہے پر تب ہی اس کے پتا جو قبیلے کے سردار ہے وہ وہاں پر آ جاتے ہیں ان کے ہاتھیں سمندر ایک بار پھر سے نومل ہو جاتا ہے اور موانا کے ہاتھ سے وہ دل وہ سٹون گر جاتا ہے موانا کی پتا اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں حالانکہ موانا اس دل کو دوبارہ سے لینا چاہتی تھی لیکن اس کے پتا کہتے ہیں کہ تمہیں سمندر سے دور رہنا چاہیے اور اسے قبیلے میں واپس لے آتے ہیں کئی سال بھی جاتے اور موانا اب سولہ سال کی ہو چکی ہے لیکن آج بھی وہ سمندر میں جانا چاہتی ہے پر اسے سمندر میں جانے کی اجازت نہیں ہے ایک دن اس کے پتا اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے پتھر ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پتا اسے بتاتے ہیں کہ جو بھی قبیلے کا سردار بنتا ہے وہ یہاں پر ایک پتھر رکھتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی یہاں پر اپنا پتھر رکھو اس کے بعد موانا قبیلے کی سردار بن جاتی ہے موانا کو پتا چلتا ہے کہ مچھواروں کو مچھلیاں نہیں مل رہی ساتھی یہاں پر ناریل کی جتنی بھی کھیتی تھی وہ پوری طرح سے خراب ہو گئی ہے اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ٹی پی ٹی گوڈیس کا ہارٹ یعنی کہ وہ سٹون اس صحیح جگہ پر نہیں ہے جہاں پر وہ ہزاروں سال پہلے تھا موانا کہتے کہ ہمیں سمندر کے بیچ میں جا کر مچھلیاں پکڑنی چاہیے پر تب ہی اس کے پتا وہاں پر آ جاتے اور وہ موانا کو سب کے سامنے ڈاڑتے اور کہتے ہیں کہ اوشین کے بیچ میں کوئی بھی نہیں جائے گا موانا کو اس بات سے بلکل اچھا نہیں لگتا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے موانا کی موم موانا کے پاس آتے اور اسے بتاتے ہیں کہ جب تمہارے پتا چھوٹے تھے تو وہ بھی ایک ناوک تھے وہ اپنے بھائی کے ساتھ اوشین کے بیچوں بیچ گئے تھے اوشین میں ان کے بھائی کی جان چلی گئی اسی لئے ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور وہ نہیں چاہتے کہ تم بھی وہاں پر جاؤ کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں وہ تمہیں نہیں کھونا چاہتے لیکن موانا کے دل میں بھی زد ہوتی ہے وہ اپنے پیگی کے ساتھ سمندر کی اور اپنی بوٹ میں نکل پڑتی ہے پر جیسی وہ تھوڑا سا آگے جاتی ہے سمندر کی بڑی بڑی لہریں اس کی بوٹ کو گرا دیتی ہیں موانا کا پیر نیچے فس جاتا ہے اس کی جان جاتے جاتے بستی ہے وہ کسی طرح سے کنارے تک آ جاتی ہے اس کی دادی جو کی اسے کہانیاں سنائے کرتی تھی وہ موانا کو دیکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ اسے گفہ کے باہر لے جاتی اور بتاتی ہے کہ اندر جانے کے بعد تم ایک ڈرم بجانا موانا اندر جا کر ڈرم بجاتی ہے اور وہاں پر مشالیں اپنے آن پی جل جاتی ہے موانا دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے شپس ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد موانا کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پہلے ان کا پورا قبیلہ ناوک تھا یہ سب کے سب سمندر کے بیچوں بیچ جاتے تھے دور دور تک سفر کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوتا وہ جب باہر آتی ہے تو اس کی دادیوں سے بتاتی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب گوڈیس ٹی پی ٹی کا ہارٹ اس کی جگہ سے ہٹ گیا تو اس کے بعد دنیا بدلنا شروع ہو گئی اندھیرہ فیلنا شروع ہو گیا اور ایک یہی کارن ہے کہ ہمارا قبیلہ بھی اب سمندر میں جانے سے ڈرتا ہے اگر تم سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ٹی پی ٹی کے ہارٹ کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا ہوگا اس کے بعد موانا کی دادی اسے ٹی پی ٹی گوڈیس کا ہارٹ دیتی ہے وہ کہتے کہ جب تم بہت چھوٹی تھی تو سمندر نے تمہیں یہ ہارٹ دیا تھا اس وقت میں نے تمہیں یہ ہارٹ واپس نہیں لوٹایا کیونکہ تم سفر کے لئے تیار نہیں تھی سمندر نے تمہیں اس کام کے لئے چنا ہے وہ موانا کو سٹارز دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ سٹارز میپ کی طرح کام کریں گے تمہیں اسی کے سہارے اس جگہ پہنچنا ہوگا جہاں پر ٹی پی ٹی کے ہارٹ کو تمہیں رکھنا ہے جس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہاں پر تمہیں معاوی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جس نے ٹی پی ٹی کے ہارٹ کو چرائے تھا اور اب موانا اس سفر پر جانا چاہتی اسی لئے وہ اپنے پتا کو بتاتی ہے لیکن اس کے پتا اس فیور میں نہیں ہوتے وہ سے ساپ ساپ منع کر دیتے ہیں یہاں پر موانا کو پتا چلتا ہے کہ اس کی دادی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ اپنی دادی کے پاس جاتی ہے اس کی دادی اس کے کان میں کہتی ہے کہ تمہیں معای سے لڑنے کے لئے جانا ہوگا وہ اسے اپنا لوکٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں گاڈیس ٹی پی ٹی کا ہارٹ رکھ دینا تاکہ وہ سرکشت رہے اسے کوئی بھی نہ دیکھ پائے موانا ایسا ہی کرتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے سمندر کے سفر پر نکل پڑتی ہے سمندر خود اس کے لئے راستہ بناتا ہے لیکن بہت دور جانے کے بعد اس کی ناؤ پلٹ جاتی ہے کیونکہ یہاں پر لہریں بہت تیز تھی حالانکہ موانا اپنی ناؤ کو پلٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی اور بہوش ہو جاتی ہے پر اگلی صبح جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ سمندر کے کنارے ہوتی ہے جہاں پر اس کا چکن بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اسی کے ساتھ سفر میں گلتی سے آ گیا تھا تب ہی موانا کو یہاں پر ایک پرچھائی دکھتی ہے اور یہ پرچھائی ہوتی ہے موائی کی جو ہزاروں سالوں سے اسی آئیلنڈ پر ہے وہ موائی کے پاس جاتی ہے اور اسے گوڈیس ٹی فی ٹی کا ہارٹ دکھاتی ہے یعنی کیوں پتھر جو اس نے ہزاروں سال پہلے چرائے تھا وہ موائی سے کہتی کہ تمہیں اس ہارٹ کو اس پتھر کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا ہوگا پر موائی ساپ ساپ منع کر دیتا ہے اور اسے گفا میں بند کر گی اس کی بوٹ لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے پر موانا کسی طرح سے وہاں سے نکل کر ایک بار پھر سے بوٹ تک پہنچ جاتی ہے اور اسے ٹی فی ٹی کا ہارٹ دکھاتی ہے تب ہی یہاں پر کچھ پائرٹس اسے کوکونٹ آمی کہا جاتا ہے ان پر حملہ کر دیتے ہیں دراصل وہ اسی ہارٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی طرح سے یہ ان سے بچ کر اس جگہ سے نکل جاتے ہیں دراصل موائی کسی وقت میں سب کا ہیرو ہوا کرتا تھا لیکن جب اس نے گوڈیس کے ہارٹ کو چرائے تو اس کے بعد پوری دنیا اس سے نفرت کرنے لگ گئی موانا اسے کہتی کہ تم ایک بار پھر سے ہیرو بن سکتے ہو تمہاری جو گلت چھوی لوگوں کے دل و دماغ میں ہے تم اسے پوری طرح سے مٹا سکتے ہو پر وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے میرے فش شک کو ڈھوننا ہوگا جو آگ سے ہزاروں سال پہلے سمندر میں کہیں کھو گیا تھا اور سمندر میں جو بھی چیز گرتی ہے وہ ایک ہی جگہ جا کر رکھتی ہے اور یہ جگہ بہت خطرناک ہوتی ہے وہ موانا کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتا ہے دونوں کی دونوں اس خطرناک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں اس کے بعد اندر کوچ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے مونسٹر ہوتے ہیں لیکن یہ ان سبی سے بچ کر نیچے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے یہاں پر ایک کیکڑا بھی ہوتا ہے جو پوری طرح سے سونے کا ہوتا ہے اور یہاں پر اسی کا راج ہے وہ موانا کو ہڈیوں سے بنے کیج کے اندر بند کر دیتا ہے وہی موانا کو دکھایا جاتا ہے جسے اپنا فش شک مل چکا ہے لیکن ہزاروں سالوں سے اس نے اسے استعمال نہیں کیا اسی لئے وہ چاہ کر بھی اپنے منچاہ روپ میں نہیں آ پاتا اور گولڈن کیکڑا اب اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی موانا اپنے آپ کو آزاد کروا لیتی ہے اور اسے گوڈیس کا ہارٹ یعنی کیوں پتھر دکھاتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے موانا گوڈیس کے ہارٹ کو اسے دے دیتی ہے اور یہاں سے موائی کے ساتھ نکلنے لگتی ہے پر تب ہی ککڑے کو پتا چلتا ہے کہ یہ نقلی ہے اصلی ہارٹ ابھی بھی موانا کے گلے میں جو لوکٹ ہے اس کے اندر ہوتا ہے پر اب موائی اور موانا یہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس طرف نکل پڑتے ہیں جس طرف انہیں اس ہارٹ کو رکھنا ہے لیکن اب بھی موائی اپنے فش ہک کی پاور کو استعمال اچھے سے نہیں کر پا رہا ہوتا وہ بہت زیادہ اداس ہوتا ہے موانا اس سے اس کی کہانی پوچھتی ہے اور اب وہ اسے بتاتا ہے کہ میں انسانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا لیکن میں بہت بسورت تھا اسی لئے مجھے سمندر میں فیک دیا گیا سمندر نے مجھے پالا اور جب میں بڑا ہو گیا میں انسانوں کے پاس گیا میں نے انہوں نے آگ جلانا کھیتی کرنا کھانا بنانا سب کچھ سکھایا اور یہ جو گوڈس کا ہارٹ ہے یہ بھی میں نے انسانوں کے لئے چھرایا تھا لیکن پھر بھی انسان مجھ سے نفرت کرتے ہیں موانا موائی سے کہتے ہیں کہ تم بہت اچھے ہو کبھی سب تم سے پیار کرتے تھے لیکن تم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی غلطی کی تم نے گوڈس کے ہارٹ کو چھرایا اسی لئے گوڈس تم سے ناراض ہے تمہیں ان سے معافی مانگنی چاہیے اور جب موائی گوڈس سے معافی مانگتا ہے تو وہ ایک بار پھر سے اپنے فشک کو اچھے سے استعمال کر پاتا ہے وہ منچہ روپ میں آ جاتا ہے اور اب وہ یہاں سے سفر میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور تب ہی ان کے سامنے وہی ڈیمن آتا ہے جس نے آج سے ہزاروں سال پہلے موائی پر حملہ کیا تھا اور اس کا ہک ہو گیا تھا ایک بار پھر سے وہ اس سے لڑتا ہے اس بار وہ ایگل کا روپ دھرن کر کے اس کے پاس جاتا ہے لیکن وہ اس پر حملہ کرتا ہے جس سے موائی پانی میں گر جاتا ہے پر کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا بوٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور اب وہ ڈیمن بوٹ کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے یہاں پر موانا بھی ہے موانا کو بچانے کے لئے وہ اپنے فشک کو اس کے آگے کر دیتا ہے اور جب فشک پر پرہار ہوتا ہے تو ان کی بوٹ بہت ہی فور سے یہاں سے بہت دور چری جاتی ہے پر اب موائی کا جو فشک ہوتا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اس بات سے اسے بہت گصہ آتا ہے وہ بہت دکھی بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے موائی ابیگل بن کر یہاں سے اڑ جاتا ہے اور موانا بوٹ پر اکیلی رہ جاتی ہے وہ پوری طرح سے ہتاش ہو چکی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اکیلے اس آئیلنڈ پر نہیں جا سکتی کیونکہ اس آئیلنڈ پر جانے کے لئے اسے جوالا مکھی سے بنے ڈیمن سے لڑنا ہوگا جو وہ نہیں کر سکتی وہ سمندر سے کہتی ہے کہ تم اس ہارٹ کو اپنے پاس لے لو شاید میں اس کام کو کرنے کے لئے صحیح نہیں ہوں تمہیں اس کام کے لئے کسی اور کو چننا ہوگا اور وہ ہارٹ سمندر کو واپس کر دیتی ہے تب ہی اس کی گرینڈ مادر اس کی دادی کی سول یہاں پر آتی ہے وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ سمندر نے تمہیں آج سے کئی سال پہلے اس کام کے لئے چنا تھا اور سمندر کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے تمہیں اپنے آپ پر وشواس رکھنا چاہیے اپنی دادی کی باتوں سے ایک بار پھر سے اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے وہ پانی کے اندر جا کر اس ہارٹ کو واپس لے آتی ہے اور گارڈس ٹی فٹی کے آئیلنڈ کی طرف نکل پڑتی ہے ایک بار پھر سے اس کا اسی آگ سے جلتے ہوئے ڈیمن سے سامنا ہوتا ہے اور وہ ہمت نہیں ہارتی وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے پر اگلے پل اس کی بوٹ پانی میں پلٹ جاتی ہے وہ سے سیدھا کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی اور اب وہ ڈیمن اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی یہاں پر ایک ہی گل آ کر اس کا ہاتھ کار دیتا ہے دراصل موائی یہاں پر واپس آ چکا ہے اور وہ ایک بار پھر سے اپنے کئی روپ بدل کر اس ڈیمن سے لڑتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں پر موانا اس آئیلنڈ تک پہنچ جاتی ہے پر جب وہ چار اطرب دیکھتی ہے تو اسے کہیں بھی ایسی جگہ نہیں دیکھتی جہاں پر وہ اس ہارٹ کو لگا سکتی ہے وہی ڈیمن کو دکھایا جاتا ہے جو موائی سے لگاتا لڑ رہا ہوتا ہے موائی اس پر حملہ کرتا ہے اور اس بار اس کا جو فش شک ہوتا پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے وہی موانا جب ڈیمن کو دیکھتی ہے وہاں پر اسے وہ جگہ ملتی ہے جہاں پر وہ اس دل کو لگا سکتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہی گارڈیس ٹی فٹی ہے جو اپنا دل کھونے کے بعد اس روپ میں آ چکی ہے دراصل وہ بہت زیادہ گصے میں ہے اور اب وہ سمندر سے کہتی ہے کہ میرے لئے راستہ بناو سمندر اس کے لئے راستہ بناتا ہے اور وہی گارڈیس ٹی فٹی کو دکھایا جاتا ہے جو کی اب ایک بہت خطرناک روپ میں ہے وہ لگا تر اس کی طرف بڑھتا ہے پر جب وہ اس کے سامنے آتی ہے تو معانہ کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ نے بہت سفر کیا ہے آپ نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اب میں آپ کے ہارٹ کو آپ کو واپس لوٹانا چاہتی ہوں اور جب گارڈیس ٹی فٹی یہ سنتی ہے تو پوری طرح سے شانت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد معانہ ان کے ہارٹ کو ان کی اصلی جگہ پر لگا دیتی ہے جس کے بعد یہاں پر گارڈیس اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور اس دنیا پر جو برائی جو کالا سایا فیل رہا تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے ہر طرف ہریالی فیل جاتی ہے اور اب معانہ جو پانی میں ڈوب گیا تھا سمندر اسے پانی سے باہر نکال دیتا ہے وہ گارڈیس سے معافی مانگتا ہے اس نے جو کچھ کیا تھا وہ کہتا ہے وہ میری گلتی تھی گارڈیس اسے ایک نیا فشک دیتی ہے ساتھی معانہ کو ایک بورٹ بیتا کہ وہ اپنے گھر واپس جا سکی اس کے بعد معانہ کے گلے لگتا ہے اور ایگل بن کر یہاں سے اڑ جاتا ہے معانہ بھی اپنے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے گارڈیس جنہیں اپنا ہارٹ واپس مل چکا ہے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ آرام کرتی ہے اور اب معانہ اپنے گھر اپنے آئیلنڈ پہنچ چکی ہے معانہ کے ماتا پتاو سے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں انہیں اس پر گروھ ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ان کا قبیلہ جو کبھی ناوی خوا کرتا تھا وہ اپنی بورٹس کو ایک بار پھر سے پانی میں اتار لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی